میں نے صرف اس لیے اپنی مارچ کینسل کی کہ مجھے پتا تھا کہ اگر ہم اسلام آباد دھرنے دینے کا فیصلہ کر لیں تو اگلے دن تباہی ہونی تھی خون ہونا تھا اس لیے میں نے وہ مارچ کینسل کی آج میں اس لیے فیصلہ کر رہا ہوں کہ وہاں نہیں جانا کیونکہ مجھے پتا ہے تباہی مچے گی نقصان میرے ملکوں ہوگا لیکن جو میں نے فیصلہ کی ہے اب یہ کہ ہم نے اب اس نظام کا حصہ نہیں رہنا میں اپنی ساری چیف منسٹرز اپنی پارلیمنٹری پارٹی سے اب ملوں گا اور ہم نے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری اسیمبلیوں سے نکلنے لگے ہیں ہم بجائے اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کریں ہم بجائے اپنے ملک میں تباہی مچائیں اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کرپ نظام سے باہر نکلیں اور اس ملک کا حصہ ہے اس سسم کا حصہ نہ بنیں کہ جدر یہ چور بیٹھ کے اپنے آر بو اور روپائی کے کرپشن کے کیسز ہر روز معاف کروا رہے ہیں غریب لوگ جیلوں میں ہیں چھوٹی چھوٹی چوری پہ بچارے لوگ جیلوں میں گل سڑھائے ہیں اور یہ بڑے ڈاکو اربوں روپائی کی چوری اپنی معاف کروانے کے لیے پہنچاتے ہیں اور مجھے افسوس وہ ہے جو لوگ ان کو این ارہ دیتے ہیں میں ان لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو خوف خدا نہیں ہے کہ ایک ملک پہ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ آپ کو خوف نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن اپنے مالک کو جواب دینا ہے آپ کیسے راتوں کو سوتے ہیں کہ ایک ایک بڑا ڈاکو اس کے کیس ماف ہو رہے ہیں اربوں روپائی کے آپ کیسے راتوں کو سوتے ہیں کہ بیروزگاری اور مہنگائی میں غریب آدمی چوری کرتا ہے اور وہ جیل میں گل سڑھا ہے اس لیے ہم نے آج میں نے اپنی چیف منسل سے بھی بات کیا میں اب اپنی ساری پارلیمنٹری پارٹی سے میٹنگ شروع کر رہا ہوں